تو یہ تو بات ہوئی سیاسی زمین پر اترے دو ستاروں کی اب بات ایک ایسے شخص کی کرتے ہیں جس کی رگ رگ میں سیاست ہے مگر اس بار ایک مشکل میدان میں انہیں اتارا گیا ہے جی ہم بات کر رہے ہیں بی جی پی کے دگچ نیتا اور امرتز سے بی جی پی کے امیدوار عرون جیٹلی گی کیسا ہے جیٹلی کا پرچار اور کیا 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 امرندر سنگھ سے نپٹنے کی ان کی رن نیتی ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے صحیح یوگی نے ایک دن جیٹلی کے ساتھ بتایا راج نیتی کے چانک کیا اور بی جی پی کی رن نیتی میں اہم بھوم کا نیوانے والے راج جی سوا میں بپکش کے نیتا عرون جیٹلی گرو کی نگری امرتز سر سے چناوی میدان میں ہیں عرون جیٹلی کا یہ پہلا لوگ سوا چناو ہے جیٹلی جانتے ہیں کہ امرتز سر سے ان کی رہا آسان نہیں ہے کیونکہ ان کے سامنے کانگریس نے اپنے پور مکہ منتری اور دگج نیتا کیپٹن امرندر سنگ کو چناو میدان میں ہوتا رہا ہے اس لیے بی جی پی کے دگج نیتا عرون جیٹلی اپنا پہلا لوگ سوا چناو جیتنے کے لیے کوئی کور کا سر چھوڑنا نہیں چاہتے کیا وہ مددے جنتا کے سامنے رکھتے ہیں کیا ان کی ریان نیتی ہوتی ہے یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے کہ ہم عرون جیٹلی کے ساتھ ان کے چناوی سفر پر نکلیں آپ کو امرتز سر کی اس اپیہاسک سیٹ سے رو برو کرا دیں پاکستان کے سیمہ سے سٹی اس سیٹ میں کل نو ویدھان سوا حل کے آتے ہیں امرتز سر رامداز اجنالا چونگاون راجہ سانسی ویرکا اٹاری جنڈیالا اور مجیدھا آج جیٹلی کا کارکم اجنالا ویدھان سوا میں ہے تو چلیے آپ کو لیے چلتے ہیں جیٹلی کے چناوی سفر پر جیٹلی کے دن کے شروعات ہوتی ہے پنجاب کے مشہور ناشتے دہی پرانٹھے کے ساتھ ناشتے پر ہی جیٹلی اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ دن کی رن نیتی پر ہلکی پھلکی چچا کرتے ہیں ہیں جیٹلی سوہ کا ناشتہ کر چکے ہیں اور اپنے چناف پرچار کے سامنے نکل رہے ہیں وبھی صبح کے ساڑھے نو بجرے ہیں ارون جیٹلی چناف پرچار کے لیے اپنا کیمپین جو امراؤس ارار کے بیچ میں جائیں گے امراؤس ار کی جنتہ کے بیچ میں وہاں پر جارہے ہیں اپنے پرچار کافلی کے ساتھ ارون جیٹلی نکل رہے ہیں سامنے دیکھئے یہ چناؤ کا جو سب سے بڑا مددہ اس دیش میں ہے کہ لوگ سرکار میں پریورتن جاتے ہیں اور کیندر میں NDA کی سرکار چاہتے ہیں نریندر موڈی کی لیڈرشپ کی سرکار جاتے ہیں یہ تو سب سے بڑا مددہ ہے کیونکہ کانگریس کے خلاف ایک بہت انٹی انکمبنسی چل رہی ہے امرتصر سے جیٹلی نکل چکے ہیں اپنے پہلے بڑھاؤ کیوں ان کی منزل ہے اجنالا جیٹلی کا کافلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے تو لوگ جڑتے جاتے ہیں بیجی پی کے کاریکارتا سڑک پر جگہ جگہ کھرے جاتے ہیں راستے میں جیٹلی کا کافلہ رکھتا ہے بیجی پی کے ستھانی چناب کاریکہ لکے ادھگھاٹن کے لیے سر اب صبح کے گیارہ بج رہے ہیں امرتصر جو چناب کاریکہ لکے ارون جیٹلی کا تو وہ وہاں سے نکلیں اور پہلا جو انہوں نے اپنا کافلہ رکھا ہے اجنالا بیدھان سبا ہے اجنالا بیدھان سبا میں اپنے چناب کاریکہ لکے ادھگھاٹن ارون جیٹلی کریں گے تمام سمرتھک کاریکارتا بیجی پی کے ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چناب کاریکہ لکے باہر ہیں اور ارون جیٹلی اندر جو یہ چناب کاریکہ لکے ہیں یہاں پر آج اس کا ادھگھاٹن کریں گے اور اس کے بعد اپنے کافلے کو جو اجنالا میں ایک جن سوا پبلک میٹنگ بھی رکھی گئی ہے اس کو بھی سمبودت کریں گے چناب کاریکہ لکے کا ادھگھاٹن کرنے کے بعد جیٹلی اپنے کاریکارتاؤں کو ٹپس دیتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کون سمودھے رکھنے چاہیے دیش آستے دیش کو سرکشہ آستے کسانوں کی پہچان ٹریکٹر مانا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ارون جیٹلی اس ٹریکٹر پر آگئے ہیں اور ہمیشہ جو ان پر آروپ لگتا رہا ہے کہ بی آئی پی کلچر میں پلے بڑے ہیں لیکن اب پہلی بار امرس سر لوگ سوا سے چناب میدان میں تو ہر وہ نسکہ آزمارے ہیں جس سے امرس سر کے لوگوں کا دل گیتا یا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر پر وہ بیٹھ گئے ہیں ٹریکٹر چلانے کی کوشش ہے یہی سے وہ جن سوا میں جائیں گے جو آجنالہ میں پہلی آج کے دن کے جو پہلی جن سوا رکھی گئی ہے سر یہ پنجابی لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش ہے نہیں دیکھئے آپ کو لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑتا ہے چناب میں اور اس لیے جو جیون میں اپنی شکشہ ہوتی ہے یہ اس کا ایک ہنگ ہے کبھی آپ ٹریکٹر پر نہیں بیٹھے بی آئی پی کلچر میں آپ کے اوپر آروپ لگتا رہا ہے دلی کی سڑکوں پر لمبی لمبی ائر کنڈیشنڈ گاڑیوں میں بھومنے کی آدھی ارون جیٹ تیز گھوٹ میں پنجاب کی سوا آپ ٹریکٹر پر نہیں بیٹھے بی آئی پی کلچر میں آپ کے اوپر آروپ لگتا رہا ہے یہ تو کس طرح کا نوہ بھی یہ بہاپ ایک جوہ درنے والا ارون جیٹ دلی کی سڑکوں پر لمبی لمبی ائر کنڈیشنڈ گاڑیوں میں بھومنے کی آدھی ارون جیٹ تیز گھوٹ میں پنجاب کی سواری ٹریکٹر پر ظاہر ہے لوگوں کے لیے یہ نظارہ نیا بھومنے کیہ لگرہے ٹریکٹر پر بیٹھے ہوئے آگے تو کبھی دیکھا نہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے تو بھی ٹریکٹر پر نکلے جیٹلی کا روڈ شو اپنے پہلے پڑا پر پہنچتا ہے یہاں جیٹلی کی پہلی جن سبھا ہے تصر لوگ سبھا میں نو بیدھان سبھا چھت رہا آتے ہیں ابھی جو ارون جیٹلی ہیں اجنالہ بیدھان سبھا میں آئے ہیں پبلک میٹنگ کر رہے ہیں لیکن پبلک کا کیا روک ہے جو پبلک میٹنگ میں ان کے سمرتھک کارے کرتا ہے لیکن ہم عام لوگوں سے جانیں گے کہ چنابی ماحول کیا ہے اور کیا رکھ چل رہا ہے آپ اسی لوگ سبھا چھترے سے ہیں ہاں جی اسی ہے کیا چل رہا ہے پوری لائر ہے موڈی صاحب دی پوری لائر ہے سردار امرپاد سنگھ بونی جیدے آکھجوش پوری لائر ہے اس وقت تاہیناڑ کڑو گھر ایک لاکھ بھوڑ دے پچھلی بار صدو صاحب تھے یہاں پر کیا ان کا فرق پڑھے گا لیکن جیتیں گے جرور جیڈلی صاحب آئے ہیں بہاری ہونے کا لگ رہا ہے ان پر آروپ کیا صحیح ہے یہ آروپ نہیں نہیں ہے تو ہندوستان کہنا ہے بار سے کہاں سے آگے سبتو صاحب بھی تو یہیں کہتے ان کی ٹکٹ کٹ دی گئی جیڈے کیپٹن صاحب آئے لے مقابلے تھے وہ بھی بہار آنے کے ٹکے پیرا شیٹ رہی مقابلہ جرا کے لی جیسلی سے حق جاہاں گا جاہا جو نبجو سنگھ سدو تو یہیں سے تھے کئی تین بار سانسد بھی چنے گئے اور وہ ٹکٹ کٹ دی ہیں یہ بھی چنے جائیں گے کیونکہ ان کا جیہ تانمیر کٹ سکی یہ کو اکادی سرکار کے بھی یہ جو جو سدو کہا جائے یہ پارٹی کا فیصلہ ہے نہیں کام کیا ہے ہنے بھی پارٹی کا فیصلہ جو پارٹی کٹی ہے ہر ورکر کو ہر نیتا کو مننا پرستہ ہے جب ساری پارٹیاں دی میٹکہ ہوندھی ہیں ہندی اور انگریزی میں دھارا پروہ بولنے والے جیٹلی یہاں پنجابی میں بولنے ہیں دراصل جیٹلی پر ویروڈی آروپ لگاتے رہے ہیں کہ وہ پنجاب اور امرتصر کے لیے بہاری ہیں لہٰذا ویروڈیوں کے اس پرچار کا جواب دینے کے لیے وہ لوگوں سے پنجابی میں بات کرتے ہیں اس سے ایک اور فائدہ بھی ہے وہ اپنی بات لوگوں کے بیچ آسانی سے رکھ پاتے ہیں جیٹلی آگے بڑھتے ہیں اگلا پڑھاو ہے چندیڑ گاؤں دن کا ایک بچ گیا ہے ارون جیٹلی کا اگلا پڑھاو گاؤں چندیڑ میں ہیں یہاں پر بھی ایک پبلک میٹنگ آئیویت کی جاری ہے جن سمپر کا کام ارون جیٹلی کا جو شور سے چل رہا ہے کیونکہ ارون جیٹلی ارون فیس مانے جاتے ہیں لیکن جو امرتصر میں جو لوگ سوا آتی ہیں لوگ سوا جو امرتصر لوگ سوا ہے اس میں نو بیدان سوا آتی ہیں پر کافی بڑا حصہ گرامیڑ یعنی دیہات علاقے میں پڑھتا ہے پانچ جو بیدان سوا ہیں وہ دیہات علاقے میں آتی ہیں اور اس قررن سے گاؤں گاؤں ارون جیٹلی کو جانا پڑھا ہے جن سمپر کا کام کافی تیجی سے ارون جیٹلی کا رہے گاؤں چندیل ہے جیٹلی کا کافلہ آگے بڑھ چلا سورج سر پر آ چکا ہے تپش بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں جیٹلی کو کانگریس کے امیدوار کیپٹن امرندر سنگھ اور ان کے باہری ہونے کے سوالوں سے بھی جوجنا پڑ رہا ہے دراصل پیراشوٹ کانڈیڈیٹ کا مدہ اس بار زور شور سے اٹھ رہا ہے ایسے میں جیٹلی لوگوں کو یہ بتانے میں جوٹے ہیں کہ وہ رہتے بھلے ہی دلی میں ہو مگر ان کی جڑے امرت سر میں ہی ہیں جیٹلی آگے بڑھتے ہیں اس چنانوی گہما گہمی کے بیچ کب لنچ کا وقت ہو گیا پتا ہی نہیں چلا دن کے قریب ڈھائی بھج رہے ہیں بی جی پی کے کارے کرتا ہیں ایس کپور ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے اپنے گھر میں لنچ رکھا ہے جیٹلی صاحب جو ارون جیٹلی ہیں بی جی پی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ جن سمپرک کر کے آئے ہیں اور جو ایس کپور ہے جن کا گھر ہے وہ وہاں پر لنچ کا کارے کرم رکھا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ارون جیٹلی لنچ کے سمیہ کا بھی صد پیو کر رہے ہیں لنچ بھی کر رہے ہیں اور اپنے کارے کرتا ہوں سمرتھکوں کے ساتھ آگے کی یہاں پر رن نیتی بناتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں چناؤں میں جتنا لوگوں سے ملنا جونہ اہم ہوتا ہے اتنا ہی میڈیا کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچانا بھی یہ بات جیٹلی سے بہتر بھلا کون جانتا ہے لہذا جیٹلی صاحب یہ میڈیا کے ذریعے امرسر کے لوگوں تک اپنی بات پہنچاتی ہیں لنچ کے بعد ارون جیٹلی پریس وارتہ کر رہے ہیں قریب سمیہ ہے ساڑھے چار بجے آپ دیکھ سکتے ہیں پریس وارتہ آرون جیٹلی نے شروع کر دیا تمام جو پترکار ہیں امرسر کے وہ ان کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں تمام سوال اس پریس وارتہ میں اٹھائے جا رہے ہیں امرسر کے سانی اے بدھجیویوں سے مخاطب ہونے کا یہ دور چلتا رہتا ہے اب دن ڈھل چکا ہے مگر جیٹلی کا چناوی کافلہ ابھی بھی چلتا رہتا ہے دن بھر کی ریلیوں میں انہوں نے تمام باتیں رکھی جیٹلی اور ان کی پارٹی چنوٹیوں سے کیسے بار پائے گی یہ سوال ابھی بھی قائم دی میشہ سے آپ چناو لڑاتے ہیں لیکن اس وقت چناو لڑ رہے ہیں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھ خود جا کر کیمپین کرنا پڑتا ہے ایک ایک گاؤں میں جانا پڑتا ہے ایک ایک شیطر میں جانا پڑتا ہے وہ بھی ایک اچھا نوباب ہے جیمن کا کیپٹن امریندر صاحب آپ کے خلاف ہیں یہاں پر پور مکھے منتری ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی انہیں انوباب لینا چاہیے ایک دو بار لیں تب وہ آئیں تب فائٹ کریں تب زیادہ اچھا رہے گا نہیں نہیں انوباب تو میں بچپن سے لے رہا ہوں یہاں کا اور پچھلے پندرہ سال سے پنجاب کا میں اپنی پارٹی کا انچارز رہا ہوں اس لیے ہمیں کتنا انوباب چاہیے وہ ہم ہی تیہ کریں گے نا ویروضی تو تیہ نہیں کر سکتے اپنا پرتیدوندی کون ہے وہ نہیں چن سکتے نا نشانہ بھی ساتھ رہے ہیں آپ کے اوپر آپ کی پارٹے کے اوپر جو بلو سٹار آپریشن ہوا تھا اڈوانی جی انہوں نے کہا وائٹ پیپر میرے پاس ہیں میرے پاس پورا پروف ہے کہ اڈوانی جی انٹر لوگیٹر کے روم میں انہوں نے سوجہاب دیا تھا آپریشن کرنے کے لئے دیکھئے بلکل بے مطلب کی بات ہے یہ تو آروپ اندرہ گاندھی پر لگا رہے ہیں وہ کہ اندرہ گاندھی اتنی کمزور نیتا تھی کہ اس نے اڈوانی جی کے کہنے پر سب کچھ کر دیا اگر کیپٹن امنیندر سنگھ کا یہ آروپ ہے تو کانگریس کو ان سے پلرا جال لینا چاہیے آپ کی پارٹی میں بھی سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا کیپٹن تو آروپ لگائی رہے ہیں لیکن نبجو سنگھ سددو کل آپ ان کے ہاں کھانا کھانے بھی گئے لیکن آپ ان کے ہاں سے خبر آئیے کہ وہ فرچار نہیں کریں گے جانے سے پہلے میری ان سے جو بات ہوئی تھی میرا امپریشن تو کوئی دوسرا ہے جو میں نے پڑھایا اخبار میں میرا وہ امپریشن نہیں ہے جو ان سے بات چیت ہوئی تھی آپ ہمیسے جتنے بھی جگہ جا رہے ہیں یو پی سرکار پر نشانہ سادھ رہے ہیں لیکن آپ کی اگر پارٹی کی بات کریں تو اس میں بھی اندر کھانے سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ساویر علی کو لیا جاتا ہے اور مطالب کو لیا جاتا ہے سنگ کھل کر ناراض کی ظاہر کرتا ہے وہ بہت چھوٹا وشے ہے اور کسی وشتی کو لے کر کوئی ویواد ہو سکتا ہے لیکن پارٹی کے راجنیتک محول کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے لیکن کیا پارٹی اپنے دوسرے نتاؤں کو جو سینئر لیڈرز ہوتے ہیں ان کو بشواس نہیں لیتی ہے ایسے لوگوں کو بار بار لے کر ایک ایک کو جوئن کروانا ہے وہ خیبار نیچے لیول کے اوپر نرنے ہو جاتا ہے اب ہر ایک سے انڈیویجنل جاننگ کے لئے راجتی وطارے سے میں بھی تھوڑی نہ ملتی ہے رات دھل چکی ہے مگر جیٹلی ابھی بھی اپنے ابھیان میں جو کہے ہیں جو کہے بھی کیوں نہ ایک تو موقع پہلا ہے اوپر سے گلیارے انجانی ہیں اور چنوتیاں بہت مشکل یہ تھی ارون جیٹلی کے پورے دن کی چناپ پرچار کی کوریز ارون جیٹلی نے پورے دن میں قریب دس پبلک میٹنگز کی کیونکہ جیٹلی بھی بکھو بھی سمجھتے ہیں کہ لوگ تندر میں ووٹ کے جریعے انتیم فیصلہ جنتا کو کرنا ہوتا ہے جنتا ہی تیہ کرتی ہے کہ آخر کار کس کے سر پر سہرہ بندے گا اس لئے کوئی بھی جنتا جناردن کو ناراج کرنا نہیں چاہتا چاہے نیتا بڑا ہو یا چھوٹا کیامرہ میں نمیت کے ساتھ یتینر شرمان انڈیا نیوز امرسر موسیقا موسیقا موسیقا